کسی کا رائے خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں کوئی حسین نیسا دنیا میں دوسرا تو نہیں کوئی حسین نیسا دنیا میں دوسرا تو نہیں ماشاءاللہ والا حول و لا قوتہ اللہ علیہ الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم حسین منی و انا من الحسائل سب سے پہلے تمہیں آپ ایوان ٹی وی کے راکین کا جنہوں نے ہمیں بدو کیا ہم شکریہ دا کرتے ہیں تاکہ آپ نے بوقع دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کربلا میں جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے ان کا ذکر کیا جائے اس حوالے سے میں بارے دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنا سب کچھ نسار کر دیا قربان کر دیا اور یزید کی خباست دیکھیں یزید نے خط بجا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ میری بیعت کیجئے اب امام حسین علیہ السلام یزید کی تینت کو خباست کو اس کی شیطانی سوچ کو جانتے تھے اور یزید نے کہا کہ میری بیعت کی دیئے اور اس ساتھ ایک مسار بھی دی اور کیا کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک پودہ لگاتا ہے اس پودے کو آپ یاری کرتا ہے پروان چڑھاتا ہے وہ پودہ جو ہے وہ ایک تناور درخت پر جاتا ہے اب اس درخت پر پھل لگ جاتا ہے پھل پک جاتا ہے آیا وہ شخص جس نے آپ یاری کی اس کو سمارا اس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا وہ پکا ہوا پھل کھا سکتا ہے یعنی یزید کا ارادہ یہ تھا کہ بہن بھائی کی شادی جو ہے وہ جائز ہے اب امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ شیطانی مرسوبے کے تحت شیطانی سازش کے تحت یہ گندی سوچ کی حامل سوال جب دیکھا سونا تو فرمایا ایک امام حسین علیہ السلام نے ایسا جواب دیا تاریخی جو رقم کیا جائے اور سونے کے حروف سے جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اور اس پہ عمل کرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پھل کو جو پک چکا ہے کاتو اگر اس میں خون نکلے تو حرام ہے اگر اس میں پانی نکلے تو پیرو جائز ہے کھا سکتا ہے چون یزید چاہتا تھا کہ بہن بھائی کا جو ہے وہ ایک بہن کو بیٹی کو بہن کو گھر میں پروان چڑھاتے ہیں اس کو بالغ راشی کرتے ہیں جوان کرتے ہیں تو جب اتنی اس کی پروش کرتے ہیں تو اس شادی کر سکتے ہیں اسی طرح پھل کی اس نے مثال دی گندی ذہنیت کے حامل یزید نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا میں نے ارز کیا کہ میری بیعت کریں اور یہ یزید کے بیعت کے چار اشخاص ذہن میں اس کے حامل اٹھو اور ٹارگٹ مین جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام تھا چونکہ امام حسین وہ مین شخصیت تھی جو دین کا منبت تھا مرکس تھا مہور تھا اور یزید کو اس کی پورے حواری جید ان کو پتا تھا ان کی مشاورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر ہماری بیعت کر لی تو ہم اپنے مقصد میں مضموم عظائم میں کامیاب ہو جائے گے تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر ادھر پہ قرآن کی دلاوت فرما رہے تھے اب یزید کا جو میسج پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن پاکو بند کیا اور یزید ملون کی اس میسج کہ تحت ولید جو حاکم گورنر تھا وہاں پہ مدینہ پہنچی جب امام حسین علیہ السلام کے آگے انہوں نے یہ خط یزید کا رکھا کہ بیعت کیلئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر جا کیونکہ میں منصوص من اللہ ہوں اللہ کا نمیدہ ہوں اللہ کا راز ہوں اللہ کا ولی ہوں اور تو اور تیری خباست جو یہ چاہتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا اور امام حسین نے کیوں یہ اللہ کا وہ نمیدہ تھا اللہ کا راز تھا کیونکہ یہ زبان اتھر رسالت ماب چوس چوس کر پروان چڑھا تھا اور حضور پاک ان کی زبان اتھر جب چوس کے پروان چڑھے ہیں تو یزید جیسے فاسق فاجے کی بیعت کیسے کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے یزید نے جب اس کو یہ بھی پیغام بیعت تھا کہ امام حسین اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کلم کر دیتا ہے تو جب ولید نے اپنے درباری اپنے مشیر خاص جو وہاں پہ اس نے نمزد کیا ہوا تھا مروان بن حکم کو اشارہ کیا کہ امام حسین کو قتل کر دو چکہ انکار کر رہے ہیں اب اس وقت امام حسین اللہ علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور بنو حاشم کے جوان جو دربار کے باہر امام حسین کے ساتھ تشریف لائے تھے جو ان کی محافظت میں ساتھ ساتھ تھے جب انہوں نے سنت وہ اندر داخل ہوئے اور یزید کہ اس حواری ولید اور مروان بن حکم کا سارا جو ہے یہ شیطانی منصوبہ جو ہے وہ خاق میں مل گیا امام حسین السلام حفاظت کے ساتھ بنو حاشم کو واپس لے گئے اب یزید چونکہ یہ معاویہ کے بیٹا تھا معاویہ کون تھا ابو صوفیان کا بیٹا تھا اور امام حسین کون تھے مولا علی کی بیٹے تھے مولا علی کون تھے جناب عبران ابو طالب علیہ السلام کے فرزندے اکبر تھے اب دیکھیں ان کی شجرہ نصب دیکھیں ایک شجرہ تویابہ کا ایک پروان شدہ ہے اور ایک خبیسے شجرہ خبیسہ کا پروان شدہ ہے ایک اتھر پاک ہے ایک نجس الائین ہے ان کی تینت ان کی سرشت میں زمین اسمان کا تفاوت امتیاز فرق ہے اللہ اکبر اب امام حسین الاسلام جن کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا اب دیکھیں اس میں پہلا جملہ جو ہے وَحُسَيْنُمِنِي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ پہلا جملہ بہت آسان ہے اس لیے کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے لیکن دوسرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے اس میں تعمل کرنی کی ضرورت ہے کہ آنا من الحسین میں حسین سی ہوں یہ کیسے ہے اصل میں حسین الاسلام کے بارے میں حضور پاک یہ کہنا یہ جاتے تھے کہ تین شعبان سے لے کر ایک سٹھ ہجری کے کربلا کے واقعہ تک حسینوں میں نہیں وَأَوْرِ ایک سٹھ ہجری سے تا قیامت آنا من الحسین حسین اگر کربلا میں دین قربان میں دین کی خاطر اپنی بہنوں پر چادر نہ دیتے اپنے بیٹوں کی بھتیجوں کی عزیز وقارب کے اپنے اصحاب پر قربانیاں نہ دیتے تو حضور پاک کے اس شریعت کو اس احیاء کو دین کو بقا نہ ملتا اسی لیے امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ نصابر کر دیا اور کیا کہنا کہ سرداد نداد دست یزید حق قابع بنا الہ الہ اس حسین کہ امام حسین نے کربلا میں دین کی خاطر دین کی احیاء کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر دین باقی ہے تو امام حسین کی صدقے میں اگر ہم آج مسلمان ہیں تو امام حسین کی صدقے میں آج اگر ہم کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں تو امام حسین کے صدقے میں ان کی قربانیوں کے ندیجے میں اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا تھا کہ حسین اللہ اکبر حسین انلہ حسین محبت الحسین دون المؤمنین والمنافقین والمشرقین کہ میرے بیٹے حسین کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے کسے بہشت چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے ہندو ہے یہودی کوئی بھی ہے وہ حسین کی محبت رکھتا ہے دل میں اس لیے اللہ اکبر کیوں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی احیاء کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے اب جو جو بھی انسان ہے وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے امام حسین کو قربانیوں کو یاد کرتا ہے صرف مسلمان نہیں صرف شیعہ نہیں بلکہ جو بھی کائنات میں انسان ہے وہ امام حسین کی احیاء بقا کے لیے وہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ امادت تیار ہے اور یہی وجہ ہے آج کربلا میں بلا امتیاز میں صرف شیعہ کی بات نہیں کرتا بلا امتیاز شیعہ سنی وہاں بھی دیوبتی حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہندو بھی آج بھی امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کربلا کی آج بھی وہ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں وہاں پر اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے انداز میں وہاں پر حاضی دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انسانیت کو تم نے بچایا چونکہ امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے صرف جو ہے وہ بلکہ ہر انسان کے امام ہے انسانیت کے امام ہے حتیٰ کہ ہر مخلوق کے امام ہے اور یہ منصوص من اللہ ہے امام اسے نہیں کہتے جو مسجد کا ہمارے ذہن میں سوچا ہوا ہے مانا ہوا ہے کہ ہم مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھائے بلکہ امام قرآن مجید کی روح سے امام اسے کہتے ہیں جو منصوص من اللہ ہو جو اللہ کی یونیورسی سے پڑھ شانیہ دور کر دے خود بیمار ہو اس کے پاس بیمار ہے اس کو شفا دے خود امام اسے کہتے ہیں جو قائد بھی ہو اس کے پاس کوئی قیدی کے لیے حاجت روائی کرے اس کو قید سے رہا کر دے اسے امام کہتے ہیں خود جو ہے کتنی ہی کیوں نہ بیماری میں مبتلا ہو اللہ امام اسے کہتے ہیں خود بیمار ہو اس کے پاس کوئی بیمار ہے اس کو شفا یاب کر دے اسے امام کہتے ہیں چونکہ یہ منصوص مدلدہ ہیں جسے دنیا کی یونیورس پڑھ نہیں آئے یہ اللہ کے نمہندے ہیں اور یہ اپنا منواتی نہیں ہے یہ جو امام حسین لسلام کربلا میں سب یہ کائنات میں دنیا کے لوگوں کو یہ دنیا میں یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں جو سامین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جتنے دین کے الجھے ہوئے بگڑے ہوئے مسائل تھے وہ امام حسین نے ایک دن یوم اشور حل کر دی مثال کے طور پہ امام حسین نے کربلا میں فرمایا حل من ناصر ین سن حی کو میری مد کرنے والا اب میں ایک سوال ہے کائنات کی لوگوں سے کیا امام حسین نے جب کہا حل من ناصر ین سن حی کو میری مد کرنے والا اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کیا لوگوں کی مدد کے موتائی تھے شامیوں کی مدد کے موتائی تھے کوفیوں کی مدد کے موتائی تھے پھر کیوں کہا کہ حل من ناصر یرس و نا اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام بہت بڑا لوگوں ایک مسئلہ حل کر رہے تھے کہ لوگوں میرے طرف دیکھو میں وہ ہوں جو آغوش رسالت میں پروان چڑھا ہوں نانے کی شریعت میں پروان چڑھا ہوں مجھ سے زیادہ نانے کی شریعت کو کون جانتا ہے اگر میرے نانے کی شریعت میں غیر اللہ سے مدد مغنی نجائز ہوتی میں آج حل من ناصر یرس و نا کیوں کہتا اور ایک دفعہ نہیں امام حسین نے بارہ اس دقاثر سے بلند کیے کہ ہے کوئی میری مت کہنے والا یعنی اسی میں کئی کئی مسئلہ حل کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور یہ بھی مسئلہ حل اسی میں آتا ہے زمرے میں کہ امام حسین بتا رہے تھے کہ لوگو میری طرف دیکھو میں آغوش رسالت میں پروان چڑھ کر مالک راشد آقل ہوا ہوں مجھ سے زیادہ اپنی نانے کی شدین کو نانے کی شریعت کو کون جاتا ہے اگر میرے نانے کی شریعت میں غیر اللہ سے مدد مغنی نجائز ہوتی میں آج حل من ناصر یرس و نا کیوں کہتا ہوں اللہ اکمر اب دیکھیں امام حسین نے کربلا میں ایک تو یزید کے پورے عزائم کو خاک میں ملا دیا دوسرے دین کے جتنے مسائل تھے بھول کر دیئے اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ وشغافہ صالبان میں فرماتا ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اب قرآن کے پاس دعویٰ تھا دلیل نہ تھی امام حسین نے کربلا میں شہید ہو کر قرآن کی اس دعویٰ کو سچ کر دکھایا کیسے؟ کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اب دلیل نہیں ہے اب امام حسین نے جب کربلا میں شہید ہو گئے نا تو ان کا بدن جو ہے وہ کربلا میں ہے سار نوکے نیزہ پر سیکڑوں میلوں کے فاصلے پہ امام حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت فرمائی بدن کربلا میں ہے سار نوکے نیزہ پر ہے سیکڑوں میلوں کے فاصلے پہ امام حسین نے کربلا سے دور نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے فرمایا لوگو اب دیکھو مرنے کے بعد بھی شہید ایسی ہوتا ہے بدن کربلا بھی ہے سرنو کے نازعہ پہ آئے سیکڑ امیلوں کے فاصلے بھی جو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت فرمار آئے اسے شہید کہتے ہیں اللہ اکبر اور اسی میں دوسرا مسئلہ بھی فرمایا زمانے والا دیکھو میں نانے کی شریعت میں پروان جڑا ہوں اور میرے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے والے بے وکوف ہو اپنے جیسا سمجھنے والے احمق ہو میرے طرف دیکھو میں حسین ابن علی ہوں فرزند رسول ہوں زہرہ کا لال ہوں علی کا بیٹا ہوں میرا نانے کو تم اپنا جیسا سمجھتی ہو اور جس کا نواسہ تم جیسا نہیں ہو سکتا اس کا نانا تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسی ہیں جو امام حسین کے نانا کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہے کیونکہ حضور پاک بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھٹتے ہیں سوتے ہیں شادی کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں اب امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں کربانیاں دیں اور کیوں دیں اس لیے دیں کہ یزید کے پورے شیطانی عظیم جو ہے وہ خاک میں مل جائے اور ملا دیئے اب یزید کیونکہ بیعت چاہتا تھا اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا اب امام حسین علیہ السلام جب بنو حاشم کے ساتھ شہزادوں کے ساتھ مل کر ولید کے دربار سے گھر گئے وہاں پر جناب زینب صلی اللہ علیہہ اپنی بہن سے مشرق کیا مشاورت کی کیوں کیا کیونکہ جناب شرکت الحسین بی بی زینب صلی اللہ علیہہ امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں جو مشاورت مشاورت ہے اور اسی لیے ان کو شرکت الحسین کہتے ہیں امام حسین کی شریک یعنی جتنی جتنی اہمیت کے حامل امام حسین علیہ السلام تھے اسی شخصیت اسی علم اور میار اسمت اور طہرت کی عظمت کی میار پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب شرکت الحسین بی بی زینب صلی اللہ علیہ ان کی ہمشیرہ تھی جو ان کی مشاورت میں ساتھ ساتھ تھی اور وہاں پر انہوں نے آپس میں موہدہ کیا امام حسین نے اور شرکت الحسین بی بی نے بی بی نے کہا بھئیہ کربلا کا مارکہ تم سنبھالو اور دس محرم کے بعد گیارہ محرم سے شام تک کا کربلا کا اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ میں اپنے عزیز و اقرب کے ساتھ جو بچ گئے ہیں کربلا میں ان کے ساتھ کافلے کی صورت میں میں ان کی ہمراہی میں رقابت میں ان کو ساتھ شام لے جاؤں گی یعنی کہ پہلا یکم محرم سے دس محرم تک امام حسین اس کافلے کے سربلا ہے اور گیارہ محرم سے شام تک کافلے کے سربلا جناب شرکت الحسین بی بی ہیں جنہوں نے لا زوال جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی دین کی خاطر آہیا کی خاطر اپنے پرتے کربان کر دی اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام یزید کی خباست کو اللہ اکبر کچل کے رکھ دیا اور امام حسین علیہ السلام وہ دین کا ایک ستون ہے جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ حسین اور یہ تو بچپن میں حضور پاک اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھی تشریف فرما ہے حسین کے لئے حضور پاک نے ایک بڑی عجیب سی حدیث فرمائی فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام ہر جان کا مالک ہر نفس کا مالک اللہ ہے لیکن کچھ جانے اور زندگیاں میرے صحابہ کرام اللہ کو اتنی محترم اور مکرم ہیں فرمایا ان میں سے ایک زندگی میرے بیٹے حسین کی ہے جو کربلا میں قربان ہوگا اس کی اس کے نفس کو اللہ نے خرید کیا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضور پاک کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں ماؤ جنتک انیل ہوا کی زباں فرما رہی ہے کس کو کہہ رہی ہے صحابہ کرام کو کہہ رہی ہے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام ہر جان کا اللہ مالک ہونے کے باوجود میرے بیٹے حسین کی زندگی کو اللہ نے خرید کیا ہے اور تیارت کیا ہے وہدہ کیا ہے اور کہا ہے حسین کربلا میں اپنی زندگی مجھے دے دے جس طرح میں چاہوں کربلا میں تجھے قربان کروں اس کے بدلے میں میں تمہیں چار چیزیں دیتا ہوں تین چیزیں دنیا میں دوں گا اور ایک چیز آخرت میں دوں گا صحابہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ کون سی فرمایا تین چیزیں جو میرے بیٹے حسین کو اللہ نے دنیا دی ہیں فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے اششفاو فی طربتے حسین کربلا کی دھرتی میں کائنات کی ہر داد کی شیفا ہوگی اور دوسرا کہہ وال اجابت تحت القبط حسین جو بھی قبط ولایت کی نیچے دعا مانگے گا اس کی دعا میں قبول کرو گا اور تیسری کہہ وال امامتو فی ضروریت حسین اللہ نے کہا حسین مجھ سے مہدہ کر ٹھیک ہے حسن بھی تیرا بھائی ہے جو تیرا بھی سردار ہے وہ بھی امام ہے وہ بھی ولی ہے لیکن مجھ سے مہدہ کر کربلا میں اپنی جان جس طرح میں اللہ چاہوں تو قربان کرے گا اور اس کے بدلے میں میں امام جو ہے وہ امامت تیری ضروریت میں رکھوں گا اور یہ اللہ سے مہدہ ہے یہ تین چیزیں میرے پیارے صحابہ کرام دنیا میں دی ہیں اور ایک چیز آخرت میں امام حسین میرے بیٹے کو دی ہے وہ کونسی ہے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ساری خلائق ساری دنیا ساری مخلوق انبیاء پیغمبر فرشتے ملائک اس انتظار میں ہوگے کہ عدالت الہی لکھ لی ہے اس وقت حاتف خائب سے آواز آئے گی فائزہ نداؤ من قبل الرحمن اینہ حسین ابن علی کہ حسین ابن علی کہاں ہے میرے پیارے صحابہ کرام اس وقت میرا بیٹا حسین سجدہ کر کے کہے گا لبائک یا رب پروردگار میں حاضر ہوں کیا حکم ہے آواز قدرت آئیگی حسین آج میں کرسی عدالت کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے سارے خلائق اس انتظار میں ہے کہ عدالت الہی لگ رہی ہے آج حسین میرا نمیندہ بن کے اس کرسی عدالت میں بیٹھ جائے اجلس الالکرسی فاقو بماشیہ اور جو چاہتا ہے فیصلے کر اللہ ہو اکبر کیوں امام حسین علیہ السلام قربان میں کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا اور یزید اور اس کے پورے ہواریوں کے ولید کا اور مروان بن حق پورے جتنے شیطانی یہ سوچ تھنک کے حامل لوگ تھے سب کے جو ہے وہ ان کی پست ذہنیت کو اللہ نے اللہ کے اس ولی نے امام حسین نے کربلا میں ایک دن میں سارے نیستو نابود کر کے ختم کر دیئے اور دین کوئی احقا کو لیے دین کی بقا کے لیے دین کی احیاء کے لیے امام حسین علیہ السلام میں سب کچھ قربان کر دیا اور نانا کی شریعت جو اللہ کسی کو مفت چیز نہیں دیتا کسی پیغمبر کو کسی نبی کو کسی رسول کو اللہ نے مفت چیز نہیں دی آپ دیکھیں سارے انبیاء کا اللہ نے امتحان لیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کا امتحان لیا امتحان کے بغیر اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا سب نے قربانیہ دی امتحان دی ازمین دی قومیاب ہوئے اب دیکھیں سب سے زیادہ امتحان سخت امام حسین علیہ السلام کے نانا حضور پاک کا ہونا تھا چونکہ وہ محبوب خدا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں وہ ہے تو امتحان حضور پاک نے دینا تھا حضور پاک نے امتحان بیا نہیں ہے اللہ لینا چاہتا تھا حضور پاک سے امتحان کب جب عالم اروح میں اللہ نے تمام مخلوق سے تمام اروح سے مہدہ کیا تھا ہر زیروح سے مہدہ کیا تھا اور کہا تھا ارستو میرے ابوکم ومحمد ونبیوکم وعالی امیرکم کہ مجھے ابراہ رب مانو میرے محمد مصطفیٰ کو نبی مانو اور علی کو امیر مانو امام فرماتا ہے ساری مخلوق نے ہر خلائق نے ہر زیروح نے ہر زی نفس نے اس اقرار مہدوں کو تصریم کیا انکار کیا اس وقت عالم غیب میں اللہ نے ایک مہدہ بتایا بس آخری بات ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام اس مہدے کے بانی بنے اس مہدے کے حامل لکھ لے کیسے اللہ نے ساری مخلوق سے ہر زیروح سے کہا کہ میں نے ہر چیز تمہیں دے دی ہے نبوہ دے دی ہے انبیاء سے کہا ولیوں سے کہا میں نے تمہیں ولایت دے دی ہے رسول سے کہا میں نے تمہیں رسالہ دے دی ہے سب کچھ دے دیا ہے میں نے کوئی قیمت نہیں لی لیکن یہ مسئلہ ہے ایسا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ میری جس مخلوق کو چاہے گا کہ میں اس کو جہنب بھیجوں لیکن یہ ایک معہدہ ہے جو اس معہدے پر پورا اترے گا اس کی میں ہر بات کو مانو گا رد نہیں کروں گا اب معہدہ کیا ہے فرمایا کہ میں نے میمبر کے اوپر ایک ریجسٹر ایک رکھا ہے ایک تحریر شفاعت جو میں رکھا ہے یہ اس کا ہے کیونکہ ایک طرف تاج شفاعت رکھا ایک دفعہ معہدہ رکھا جو جو معہدے پر عمل کرے گا عمل پیرا ہوگا سائن دست کرے گا یہ جو تاج شفاعت ہے یہ اس کا ہوگا کیونکہ تاج شفاعت کیا ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کروان یہ دیکھ یہ تاج شفاعت اپنے سر پہ اٹھایا نہیں اپنے سر پہ نہیں کھا نانے کے سر پہ کھا کیسے وہ تاج شفاعت جو اللہ نے سجای تھا کہ ہر انبیاء بڑھا حضرت آدم علیہ سلام نو علیہ سلام موسی علی سلام سارے پیغمبر سارے انبیاء اس مہدے کے قریب گئے دیکھا شرط بہت مشکل ہے آخر میں امام حسین نے اس وقت اس مہدے پہ سائن تو نہیں کیے لیکن تاج اٹھایا اور نانے کے سر پہ تاج رکھا اس وقت امام حسین نے جب تاج رکھا نا عالم ارواہ میں نانے کے سر پہ آواز قدرت آئی حسین یہ جو تاج میں نے رکھا ہے پہلے شرطیں پڑھو اگر دل چاہے تو ٹھیک ورنہ زور کا سودہ نہیں اس وقت فضائی بسیط میں امام حسین نے سجدہ کیا اور کہا میرے پروردگار پالنے والے تیرا خیال خیال ہے اگر شرطیں مہدے کی مشکل ہوں میں نانے کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں نہ میرے اللہ اب شرطیں چاہے مشکل ہیں یا آسان حسین ہر امتیان پاس کرے گا بس آخری جملہ حسین ہر امتیان پاس کرے گا امام حسین نے کربلا میں سب کچھ جب قربان کر دیا تو اس وقت امام حسین کے اسی وحدہ کے تحت واقعہ ہے نا امام حسین کا یہ کوئی حادثہ نہیں یہ ایک مہدہ تھا ایک بنا ہوا پروغام تھا ایک اللہ اور اس امام حسین کے درمان ایک مہدہ تھا ایک چیز کی امام حسین کے سامنے آشکارہ تھی معافی ضمیر جو جانتے تھے کہ یہ مہدہ ہوگا یہ قربانی ہوگی ایک ایک چیز کے بارے میں علم تھا یہ نہیں کہ یہ حادثہ ہوا کاربنا میں امام حسین نے اپنے صحابہ اکرام کو بتا جا کہ میرے پیارے صحابہ اکرام یہ کل دین کا آیاء کے لئے یوم اشور مارک لگے گا ایک ایک قربانی ہوگی اور ایک ایک امام حسین نے اب امام حسین نے یزید اور اس کے ہواریوں کو اور یزید کے ساری خاک میں منصوبہ ملا کے دین کو بقا کو آیاء کو اللہ کے دین کو رسول کے دین کو آیاء کو زندہ کر دیا اور دین کو بچا کر سب کچھ اللہ کی دین کو قائم کر کر قربانی دے کے اپنے بیٹو کی قربانی دے کے تین چاپانچ امام حسین نے چھے باک سغیر بچے کی قربانی دے کر تیرہ سال کے یتین قاسم کے لاش کے ٹوٹے کر بلا میں ایک چادر میں کٹھے کر کے اٹھارہ سال کی کڑی الجوان علی اکبر کے سینے سے برچی نکال کے اپنے گھوڑوں کے سمت لے گھوڑوں کے سمت لے چوبیس اللہ اکبر چوبیس گھوڑوں کے سمت لے اپنا لاش پیمال کروا کے چونتی سال کے اہلی اکبر چونتی سال کے مولا عباس جیسے بھائی کا قربانی دے کر جب دین کو بچا لیا تو اللہ کا بھی حق ہے اللہ نے جو مہدہ کیا تھا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو امام حسین نے ایک تو قرآن مجید کا نوک نیزہ پر ذکر کر کے اور دوسر یہ قربانیاں دے کر اللہ کے اس مہدے کی پاسداری کی اللہ کے دین کے ساتھ مہدہ کیا اور قربانیاں دے کر اللہ نے سب کچھ ان کو امام حسین کو دے دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ کسی کا رائے خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں کوئی حسین نیسا دنیا میں دوسرا تو نہیں کوئی حسین نیسا دنیا میں دوسرا تو نہیں